برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے تو پیارے بچوں پچھلے دوست اسباق میں جو ہم پڑھ کے آئے ہیں دال، دال، زال، رے، رے، زے ان کو ہم پہچانے کی کوشش کریں گے اس عبارت میں آپ دال کو پہچانے کیا آپ جانتے ہیں اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالہ ہے تالہ کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی یہ حضرت علی کا کول ہے اب ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کریں اس عبارت کو اپنی ٹیچر کے ساتھ دھرائیں اور آپ دیکھیں کہ کون سا لفظ جو ہے وہ دال سے شروع ہوتا ہے تو دکان برگ کی جو آواز ہے وہ دکان میں آتی ہے دکان تو دکان جو ہے ہم نے ایک نیا لفظ سیکھا دکان بھی دال سے شروع ہوتا ہے اگلی جو پروانے کو چراو ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس کو ٹیچر کے ساتھ آپ دوبارہ سے پڑھیں اور اس میں دیکھیں دال جو ہے ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کریں کہ دال کا لفظ جو ہے وہ کہاں پہ استعمال ہوا ہے تو دال جو ہے صدیق میں اور خدا میں استعمال ہویا یعنی دو لفظ ہیں جن میں دال کا لفظ آیا ہے صدیق اور خدا تو اب آپ نے آگے دال کو پہچاننا ہے دال کو تو ہم جو عبارت پڑھتے ہیں وہ ہے اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی یہاں پہ ویڈیو کو رکھیں اور کیونکہ عام طور پہ سستی اور کاہلی ہوتی ہے جو ہمیں کامیاب نہیں ہونے دیتی تو ڈھونڈو ڈھونڈو میں ڈال استعمال ہوا ہے تو آپ کو اپنی سستی اور کاہلی کو دور کرنا ہے ڈھونڈو یا پھر آپ ٹیچر کے ساتھ ساتھ نہیں بولتے تو ہر ایک کی خامی فرق ہو سکتی ہے اللہ نے فرمایا تم نہ ڈرو بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں یہ قرآن مجید کی آیت ہے یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں دیکھیں ڈال سے کون سا لفظ شروع ہو رہا ہے تو پیارے بچوں اللہ تعالی ہمیں کہتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے کسی سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے سچ بولتے ہوئے تھے وہ ڈرو کا لفظ جو ہے وہ ڈال سے شروع ہوتا ہے ڈرو اللہ سے محبت کرنی چاہیے لیکن اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے اگلی عبارت ہے میرا اللہ میرا ایسا دوست ہے کہ میری چھوٹی چھوٹی اچھائیوں پر خوش ہوتا ہے اور سواب کے ڈھیر لگا دیتا ہے اور میرا اللہ میرا ایسا دوست ہے کہ میں کوئی غلطی کروں کوئی گناہ کروں تو شرمنکی کے دو آنسوں کے اس ماف کر دیتا ہے یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور دیکھیں کہ ڈال کہاں پہ آیا ہے تو یہ ہے ڈھیر ڈھیر لگا دیتا ہے یعنی میری اللہ بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اتنا عطا کرتا ہے کہ ڈھیر لگ جاتے ہیں تو ڈھیر جو ہے وہ ڈال سے شروع ہوتا ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں اللہ ہی سے دعائیں مانگنی چاہیے پھر ہے زال کو پہچانے تو اگلی عبارت ہم پڑھتے ہیں اس میں آپ نے زال کو پہچاننا ہے آپ اس رائے کے ذمہ دار نہیں جو لوگ آپ کے بارے میں قائم کرتے ہیں مگر اس روئے کے ذمہ دار ضرور ہیں جس کی بنا پر یہ رائے قائم کی جاتی ہے یعنی ہمیں اپنے ذروئے کی فکر کرنی چاہیے یہاں پہ ویڈیو روکیں اور دیکھیں زال کہاں پہ رکھا ہے شاباش امید ہے ذمہ دار ذمہ دار جو ہے وہ آپ نے ذال سے شروع ہوتا ہے ذمہ دار تو پیارے بچوں ہمیں اپنا کردار اچھا بنانا چاہیے تاکہ ہر ایک کے ساتھ ہمارا روئیہ اچھا ہو اب ہم آگے چلتے ہیں ہم اگلی عبارت میں رے کو پہچانیں گے آپ نے دیکھا تھا رے سے ریل شروع ہوتی ہے تو یہاں پہ جان میں اگر آپ واقعی کامیابی چاہتے ہیں تو کبھی ہمت نہ ہاریں چاہے حالات کتنا ہی سنگین بروپ کیوں نہ دھار لیں تو یہاں پہ ویڈیو روکیں آپ دیکھیں رے کہاں کہاں آیا ہے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ہمیں حالات کیسے بھی مشکل ہوں ہمیں حمت نہیں ہارنی تو ہاریں روپ اور دھار میں رے استعمال ہوا ہے تو ہم آپ نے محنت کرتے رہنا ہے اب رے کو آپ نے پہچاننا ہے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ رے سے الفاظ شروع نہیں ہوتے بیچ میں آتی ہے یا آخر میں شروع میں گاڑی رکتی ہے تو دھکے سے چلتی ہے جب وہ رفتار پکڑ لے تو چلتی جاتی ہے بچے کے کانوں میں یہ آواز ضرور پڑھنی چاہیے کہ تم کر سکتے ہو ہر وہ فن پڑھا جا سکتا ہے جس میں شاباشی کا انصر ہو تو یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور دیکھیں رے کہاں کہاں آیا ہے شاباش دیکھیں گاڑی میں رے آیا ہے پکڑ میں رے آیا ہے پڑھنی میں رے ہے اور پڑھا میں رے ہے تو گاڑی پکڑ پڑھنی اور پڑھا میں رے استعمال ہوا ہے تو پیارے بچوں شاباش زے کو پہچانے زے کو پہچانے ہم نے دیکھا تھا کہ زندگی اور زمین زے سے شروع ہوتے ہیں اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور دیکھیں کہ زے کہاں پہ استعمال ہوا ہے شاباش یہاں پہ زندگی زے سے شروع ہوتی ہے اور روز کے آخر میں زے آتا ہے تو دو الفاظ آج ہم نے دیکھے جہاں پہ زے استعمال ہوا زندگی اور روز زندگی اور روز اب کسی جادوگر کی چھڑی سے کوئی پتھر آواز نکال دے تو سارے حیران ہو جاتے ہیں اللہ نے بیشمار زندگی کی قسمیں بے جان مادے سے بنا رہا ہے کیسے اندھے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے کرشمیں دکھائی نہیں دیتے تو بچوں یہاں پہ ویڈیو رکھوائیں اور زے کو ڈھونڈیں اب آگے چلتے ہیں آواز زندگی دو چیزیں ہیں جس میں زے استعمال ہوا ہے آواز کے آخر میں اور زندگی کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے کرشموں کو دیکھیں اللہ کی بندگی کو بڑائی کو جانیں تو پیارے بچوں آپ نے ٹیچر کی بات سننی ہے اپنے آپ کو کردار کو سمارنا ہے اس کے لئے محنت کرنی ہے کیونکہ آج چلنا شروع کریں گے تو منظر تک قدم قدم چلتے جائیں گے تو پھر ہی پہنچیں گے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے گا